بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین ابھی دو گھنٹے پہلے زی ہندوستان کی اپ ڈیبیٹ میں مفتی اجاز ارشد قاسمی اور دو خواتین کے درمیان جو معاملہ پیش آیا ہے اس کے سلسلے میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہال انڈیا مسلم پرسنان لابور ایک مشترکہ اور متحدہ پریٹ فارم ہے اور یہ بورڈ ایک دستور کے تحت کام کرتا ہے اس بورڈ میں ارکان کو منتخب کرنے یا ان کو برطرف کرنے کا ایک ضابطہ متعین ہے اسی کے مطابق ارکان کا انتخاب بھی ہوتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر ارکان کو برطرف بھی کیا جاتا ہے جو تازہ معاملہ سامنے آیا ہے اس میں ہال انڈیا مسلم پرسنان لابورٹ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد بلی صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے پوری اقدام کرتے ہوئے تین ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس پورے مسئلے کی تحقیق کرے گی اور اپنی ریپورٹ صدر محترم حضرت مولانا سید محمد راب حسنی ندبی دامت برکاتہم اور دیگر اہد داران کو پیش کرے گی اس کمیٹی کی ریپورٹ پر غور کرنے کے بعد حضرت صدر محترم بمشور مجلس عاملہ جو مناسب کاروائی جو کاروائی مناسب خیال فرمائیں گے انجام دیں گے انشاءاللہ اس بات کی وضاحت بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات سوشل میڈیا پر چلائی جا رہی ہے کہ مفتی اجاز رشد قاسمی ٹی وی پر مسلم پرسنل اللہ بوٹ کی ترجمانی کرتے ہیں یا بوٹ کے ممبر کی حیثیت سے ڈیویٹ میں شریف ہوتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بوٹ کی ترجمان اس کے سپوک پرسن دو حضرات ہیں ایک حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی اور دوسرے حضرت مولانا خالص اللہ رحمانی یہی دونوں حضرات بوٹ کی ترجمانی فرماتے ہیں اور انہی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ بوٹ کی ترجمانی کریں اور انڈیا مسلم پرسنل اللہ بوٹ نے بازابتہ انہی دونوں حضرات کو ترجمان متعین کیا ہے اس لیے یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے کہ مفتی اجاز ارشد بوٹ کی ترجمانی کرتے ہیں اسی طرح یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ وہ بوٹ کے ممبر کی حیثیت سے ڈیویٹ میں حصہ لیتے ہیں وہ خود اس بات کی بار بار وضاحت مختلف ٹی وی ڈیویٹ میں کر چکے ہیں کہ وہ بوٹ کی ممبر کی حیثیت سے نہیں آتے ہیں بلکہ اپنی ذاتی حیثیت میں آتے ہیں مجھے امید ہے کہ اتنی وضاحت کافی ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ